نیا آئی بی این سیدن حوصلہ ہے ہوا میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں بار پلٹ وار کا سلسلہ تیز ہو چلا ہے ساتھی ساتھ سمبیدھانک سنکٹ بھی جگہ جگہ پیدا ہو رہے ہیں ڈلی کے مکہ منتری منیش سیسودیا نے گرفتاری کے تلنا امرجنسی سے کر کے اندر پر سیدھا نشانہ لگایا ہے تو بی جے پی نے تومر کے برخاستگی کی مانگ کی ہے ہمارے خاص مہمانوں سے بات کریں گے سب کی بات سنیں گے لیکن پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ ابھی تک ہوا کیا ہے اینٹی گرپسن برانچ بہت سفلتا پوروک پچھلے تین مہینے میں برشتہ جار کے خلاف لڑ رہی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک طرح سے امرجنسی جیسے حالات پیدا کر کے اینٹی گرپسن برانچ کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کری جا رہی ہے ڈلی کے اوپ مکہ منتری غصے میں ہیں کروڈ کی یہ جوالہ اس لیے بھڑکی ہے کیونکہ ان کی سرکار کے ایک منتری کو ڈلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آخر منیش سسودیا کے تیور اتنے تلخ کیوں ہیں اس کی پوری پرتال کریں اس سے پہلے ذرا آروپی منتری کا چھوٹا سا بائو ڈیٹا بانچ لیتے ہیں نام جیتیندرو سنگھ تومار حیثیات قانون منتری دلی اور ویدھایک ترینگر آروپ فرضی ڈگری دھوکھا دھڑی کاروائی منگلوار صبح گرفتار ادھر تومار گرفتار ہوئے ادھر دلی سرکار اور آم آدمی پارٹی میں جتنے پروکتہ اتنے بچاو جیسی حالت نظر آئی منیش سسودیا نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کار تومار کی گرفتاری پر سوال اٹھائے اس گرفتاری کو انہوں نے سرکار کی پرشتہ چاہ ویروہ دی لڑائی کا نتیجہ بتایا ایسی امرجنسی کیا تھی کہ جتنے دل تومار کو حریشت کیا جائے وہ بھی ٹھیک اسی دن یا اس سے اکلے دن جس دن ایک بڑے گھوٹالے کو پنہ کھولنے کی کوشش کری جا رہی ہے پنہ اس میں جانچ کی جا رہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑھ ہے جس کو چھپانے کے لیے درانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سبق سکھانے کے نصیحتیں یہ دی جا رہی ہیں سوال اگر قانون منطری تومر کی گرفتاری پر تھے تو گرفتاری کے طریقے پر بھی دلی پولس نے صبح قریب 11 وجہ جیتند زنگ تومر کو جیپ میں بٹھایا اور ہوس خاص تھانے لے آئی تومر پر سومبار رات ہی تمام دھاراؤں میں کس درج کر لیا گیا تھا تھانے کے آس پاس بھاری سنکھا میں پولیس بل بھی تنات کیا گیا تاکہ آم اپنی پارٹی کے اکارے کرتا وہاں ہنگامہ نہ کر سکے تومر پر آئی پی سی کی دھارہ 420, 466, 468, 471 اور 120B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا یہ جالسازی, دھوکہ دھڑی اور آپرادک شڑی انتر سے جوڑی دھارائیں ہیں تومر پر آروپ ہے کہ ان کی گیجویشن اور LLB کی ڈگری فرضی ہے بھاگلپور کی تلکہ مانچی ونیورسٹی اور عبد وشویدیالے پہلے ہی ہائی کورٹ میں اس بات کا لفنامہ داخل کر چکے ہیں کہ تومر کی ڈگریوں میں گر بڑی ہے ہم کوئی فرضی ڈگریوں پہ کسی کو لائسنس سوڑی نیر ایڈوکیسی کا دیں گے نہ دے سکتے ہیں یہ ہمارے ادھکار میں نہیں ہے اور جو فرضی اس طرح کے پائے جائیں گے جب پہلے بھی پائے گئے ان کے خلاف ایفائیر ہوئی ہے وقیدہ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے ان کے ساتھ بھی وہی پرکریہ اپنائی جائے گی اس بیچ تومر ماملے پر سیاست بھی گرم ہو چکی ہے ویروڈھیوں کو بیتے چار مہینوں میں آمادنی پارٹی کے سرکار کو گھیرنے کا سب سے بہتر موقع ملا ہے اور ایسے موقع چھوڑنا شاید سیاست کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ جتندر تومر کو اسی وقت ہٹایا جانا چاہیے اور ان کو ویدھان سبح سے استیفہ دینا چاہیے جو کھیجریوال سب بار بار بات کرتے ہیں بہت کلیارٹی کی بہت ٹرانسپیرنسی کی اور اس لئے قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اور قانون اپنا کام کر رہا ہے تو نشت روپ سے ان کو اس کا کاغنیجنس لینا چاہیے تھا پہلے سے ہی ان کو ان کا تیاک پتہ دلانا چاہیے تھا قانون منطری تومر کے بچاو میں عام آمی پارٹی کے کچھ سمرتھکوں نے وسط ویار تھانے کے بہار پردرشن بھی کیا بیورو ریپورٹ دلی کے قانون منطری کے بچاو میں پوری دلی سرکار اتر چکی ہے لیکن کئی ایسے سوال ہے جن کا جواب دلی سرکار کو بھی دینا ہوگا پہلا سوال جیتیندر تومر کے گرفتار ہونے کے بعد بھی ابھی تک انہیں منطری پت سے کیوں ہٹایا نہیں گیا ہے دوسرا سوال پوری جانچ پڑتال کے بنا تومر کو منطری بنایا کیوں گیا تیسرا سوال کیا پہلی بار ہی یہ سارا ویواد اٹھنے کے بعد نیتکتہ کی بات کرنے والی سرکار کے منطری کو خود ہی استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا کیوں تھا ماملے میں تتھیوں کو چھپا رہی ہے اور پانچوہ سوال کیا منطری تومر کی گرفتاری میں پولیس نے نیموں کا پالن کیا جس پر کئی سوال آم آدمی پارٹی اٹھا رہی ہے چرچہ میں بھاگ دینے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پروکتہ آلوک شرما ڈلی سے ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے نیتا سودان شومتل آم آدمی پارٹی کے پروکتہ سورب بھارت دواج اور پورو ڈی جی پی وکرم سنگھ اور وکرم سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑنے والے اور ساتھی ساتھ اے ٹی ایس کے باہر سے موجود ہے ہماری سنباداتا برجیش تیواری لیکن سب سے پہلے سورب بھارت دواج آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ بلکل صاف طور پر آج آم آدمی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ برشتہ چار کے خلاف آپ نے جو مہم چھیڑی تھی جس کے لیے آپ کو ستر میں سے سنسٹ سیٹیں بھی ملیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی اور کانگریس ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور یہ بدلے کی کاروائی ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دو تین دن سے اگر آپ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ ایسی بھی لگاتار دلی پولیس کے برشت ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کیندر سرکار چاہے وہ سیشنز کوٹ ہو چاہے وہ ہائی کوٹ ہو آپ وہ سپریم کوٹ کے اندر ان بھرشت ادھیکاریوں کے لیے کیندر سرکار لڑائی لڑ رہی ہے کل مکہ منتری نے ایک بجے یہ آرڈر دیئے کہ وہ سری ان جی فٹنس کیم جس کے اندر بڑے بڑے ادھیکاری شامل ہیں جس کے اندر ایل جی صاحب کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن دوبارہ ایسی بی دوبارہ شروع کی جائے کل ہی رات کو ایل جی صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ ایسی بی کا نیا چیف اپوائنٹ کیا جائے جو بلکل گیئر کانونی ہے ایسی بی کے اندر جوائنٹ کمیشنر نام کی کوئی پوست نہیں ابھی ابھی سورب جی ابھی آپ بول رہے ہیں اسی سمیے ایسی بی کے چیف کے طور پر جن کو نیوک کیا گیا ہے مکیش میڑا ان کا ابھی ابھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ جون کو ایل جی کے آرڈر کے مطابق میں نے کام سنبھال لیا ہے میں نے آفیسرز کی میٹنگ بھی کر لی ہے اور ڈیریکٹر ویجلنس کی چٹھی جو یہ کہتی ہے کہ میں اس پد پر نہیں رہ سکتا یہ ان کے خلاف جائے گی کیونکہ ان کے خلاف اس پر کاروائی ہو سکتی وہ ایک پولیسمن کو اس کا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ کے نظر میں ایسی بی چیف وہ آج ہے کی نہیں ہے دیکھیں اب کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسی بی جو اپنا بہت بڑیا کام کر رہی ہے انبائس طریقے سے کام کر رہی ہے اور بھستہ چاریوں کے خلاف کام کر رہی ہے صرف اس در سے کی ایسی بی سی این جی فٹنس کیم کے اندر کیا انویسٹیگیشن کرتی ہے کس کے خلاف پرچہ دائر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کہاں جا رہی ہے ایل جی صاحب اور کیندر سرکار اس چیز کی جاسوسی کرنا چاہتے ہیں اور اس جانچ کو روکنا چاہتے ہیں اس کے زور دستی دیکھئے انہوں نے ایک نئے ادیکاری کو ایسی بی کے اوپر تھوپ دیا مجھے نہیں لگتا کہ دلی سرکار ان کو آج بھی چیف مانتی ہے نہ ہی ان کو وہ چارج لینے دیا جائے گا کیونکہ وہ صرف تھوپا جا رہا ہے وہ ایک بائیسٹ پولیس آفیسر ہے آپ کو یاد ہوگا گجیندر نے جب آتمتیا کی تھی تو وہ ہی دی سی پی ہیں جنہوں نے بینا کسی انویسٹیگیشن کے سیدھا آروپ لگا دیا تھا کہ اس کی ہتیا ہوئی ہے اور اس کے اندر منیش ششو دیا اور کمار وشواس آروپی ہے تو ہم اس طرح کے کی مجھے لگتا کی بائی پاسی کو نہیں لگتا ہے کی اے سی بی کے چیف کے طور پر مکیش مینہ کی نیوکتی کو وہ غلط مانتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ آج اے سی بی کے چیف نہیں ہے ایسا ہے ان کی ساری بات اگر آپ نے سنی ہو تو ایک وہ بڑا اچھا جملہ تھا کہ کاجی جی کاجی جی شہر کا اندیشہ وہ آئیں گے اور وہ جاسوس ہی کریں گے اور وہ ساری چیز ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے ارے بھائی کچھ ہوا ایک چیز تو تیہ ہو گئی کوٹ نے تیہ کر دی کہ بھائی ال جی صاحب کا حق ہے کہ وہ جو ہے یہ نیوکتیہ کریں گے معاملہ کوٹ پر کوٹ جو تیہ کرے گا وہ ہوگا لیکن جتے در تومر پھرجی نگری کان میں گرفتار ہوں تو اس کا بچاپ کیا ہے کہ مینا جی کو جو ہے نیوکت کرا گیا تھا آپ کو مانسکتہ میں ایک وکرتی نہیں دیکھتی ہے کہیں کیا اس سمیں سوڑا بھی جواب دینا چاہیں گے اس کے پہلے ماہ لوگ جی کے پاس جاؤں ایک بس میں ختم کرلوں اس کی بات جی جی آپ بات پوری کریں آم آدمی پارٹی کے پورے آچرین میں ایک نیتکتہ کا ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں مورل ڈیفیسٹ وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے شراب پکڑی جائے ایمیلے دعا کے چناب میں ان کی تب یہ ساجش ہو جاتی ہے ان کے قانون منطری وہ بھی قانون منطری اور دیکھیں یہ معاملہ پہلے آ چکا تھا ان کے دھیان میں لیکن ان کے دیماغ کے آپ پرورسنس دیکھئے کہ نہیں ہم تو اسی کو قانون منطری بنائیں گے جس کی قانونی ڈگری سر جی ہے نہیں نہیں ہم تو بنائیں گے سورب جی سورب جی سے میں جواب لے لوں ایک منٹ سورب جی یہ بات بتائیے بی جے پی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ دلی کا قانون منطری ڈگری ان کی فرضی اگر سامنے آتی ہے اس کے لیے انویسٹیکیشن تو کرنا ہوگا دونوں یونیورسٹیز جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا اور لاؤ کیا جو ان کا دعویٰ ہے وہ دونوں یونیورسٹیز کہ چکی ہیں کہ وہاں سے انہوں نے نہیں کیا ہے گریجویشن آپ کے پاس سورب ہردواج میں آ رہا تھا اور آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں بی جے پی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہے کہ دلی کے قانون منطری کے پاس میں جو ڈگری ہے وہ فرضی ہے تو اس کے خلاف کاروائی کیوں غلط ہے دیکھیں میں سودھانشو میتھل جی میرے سے بہت سینئر نیتا ہے میں یہاں پہ اپنی پارٹی کی طرف سے ایک وعدہ کر دوں گا اور نبھاؤں گا ان کی طرف سے بھی ایک وعدہ چاہتا ہوں چلیے ہم ایک وعدہ کرتے ہیں دونوں مل کے اس چینل پہ کہ جتندر تومر جی کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور سمرتی ایرانی کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ان کو بھی چلیے منطری پت سے ہٹانا چاہیے اور سمرتی ایرانی کو بھی منطری پت سے ہٹانا چاہیے آپ کے اس منطری کو بھی پت سے ہٹانا چاہیے جس کے خلاف بلدکار کا مقدمہ چل رہا ہے جس کے خلاف رائیستان پولیس نے لکاوٹ کا نوٹس نکالا ہوا ہے ان کا نام نیحال چند ہے اگر آپ اس بار اس ٹی وی چینل پہ کوئی وعدہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں مگر اتنا بڑا وعدہ میں یہاں پہ کر کے جاؤں گا مگر جن چیزوں کی انگلی آپ ہم پہ اٹھا رہے ہیں تھوڑا اپنے بارے میں بھی دیکھئے اور جس پورٹنس کی وکرتی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ دھیان سے دیکھئے آپ کو کئی جگہ نظر آئے گی سورب جی پہلے تو ایک بات میں یہ کہہ دوں میں پہلے آلوک جی پاس جاؤں گا سودانچو جی آپ کے پاس بھی ہوگا میرے پاس اور بھی میمان ہیں یہاں پہ لیکن پہلے کوئی ایسے منتری نہیں ہے ڈلی کے قانون منتری جن کو گرفتار کیا گیا ہو اور پہلے جب ہوا ہے تو نیتاؤں نے باقاعدہ استیفہ بھی دیا ہے وہ ڈیٹیلز بھی سکرین پر ہم لائیں گے لیکن اسی وشائے پر میں جواب چاہتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں آکاز جی آج جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ڈلی کے لیے اور دیش کے لیے بہتی دربھاگے پورن ہے دیش کی رازدھانی کا جو پہلے گرہ منتری تھا اور ورطمان میں قانون منتری تھا اس کی ڈگرییاں تمام یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سے ڈگری ایشو نہیں ہوئی ہے ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ تک طلب کیے گئے اس کے باوجود آج جس طرح سے پارٹی کے جریوال اپنے منتری کو ڈیفینڈ کر رہی ہے بہت ہی دربھاگے پورن ہے یہ وہی پارٹی ہے جو پاردرشیتہ کی بات کرتی تھی سوچیتہ کی بات کرتی تھی پارٹی ویدھ ڈیفرنس اور الگ طرح کی ویکلپیت راجنیتی کی بات کرتی تھی میں سمجھنا چاہتا ہوں ہمارے ایک چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں پارٹی کے جریوال کے یہاں کہ اگر ای سی بی انٹی کرپشن بیرو اچھا کام کر رہا تھا تو دلی پولیس اچھا کام کیوں نہ کرے اگر دلی پولیس نے ایک فرجی وارے کو گھوٹالے کو پکڑا اور منتری کو اوریسٹ کیا ہے تو پارٹی کے جریوال کو تو سپورٹ کرنا چاہیے یہ تو آپ کا ایجنڈہ تھا آپ نے پوری دلی کے ہورڈنگ اور وہ تمام بھر دیا ہے کہ برستہ چار کی جنگ جو اب شروع ہو گئی ہے لیکن دلی کے قانون منتری پر جو کاروائی کی گئی ہے اور دس طرح سے کی گئی اس پر اہم آدمی پارٹی سوال اٹھا رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا بیچار ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں تو بہتر دلی پولیس بتا سکتی ہے لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو نیائلہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جا سکتا ہے کیا فرجی ڈگری نہیں تھی اس کی سورب بھردواز جی ابھی کہیں اس چینل کے اوپر کہ فرجی ڈگری نہیں ہے اور اگر آپ اس کی دانچ نہیں کروا پائے ہیں چار مہینے میں بھی جب سے ویواد چل رہا ہے تو پھر آپ کس بات کے لوگ پال کی بات کرتے ہیں کس بات کے آپ پارٹی کے انتریک لوگ پال کی بات کرتے ہیں آپ تو ہم سے بھی زیادہ گئے گجرے اس معاملے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ پال کے نام پر کم سے کم ڈھنڈورا تو نہیں پیٹا جاتا ہے لوگ پال کے نام پر ڈپلی بجاتے ہیں اور دوسری طرف منتری جو ہیں ان کی ڈگرییں فرجی پائی جاتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا معاملہ ہائی کورٹ کے اندر ہے ہائی کورٹ کے اندر ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس ڈگری کے اوپر انہیں سنچے ہے مگر میں آپ کو بتاؤں پچھلی ہی تاریخ میں ہائی کورٹ میں ان کے کالیج نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے اور باقاعدہ پرنسپل نے کئی اکباروں میں بھی انٹریویو دیا ہے کہ جتن دتو مر جی نے ہمارے یہاں کالیج اٹینڈ کیا ہے باقاعدہ ایکزامز دی ہیں اور ان کی ڈگری اصلی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہرکی دونوں چیزیں اوز یونیورسٹی اور بھاگلپور یونیورسٹی دونوں کہہ چکے ہیں کہ آپ نے جو رول نمبر دیا ہے اس رول نمبر پر دیترین سکتوبر نام کا کوئی آدمی نہیں ہے آپ اصلی ڈگری دکھا سکتے ہیں نہیں دیکھیں اس رول نمبر پر منتری جی خود جی بلکل دکھا سکتے ہیں اور جتن در تو مر نے پریس کانفرنس کر کے اصلی ڈگری بھی دکھائی بھی ہے اور بار بار یہ بات جو کہی جاتے ہی ہے یہ جتن در تو مر خود اس چیز کا جتن در تو مر ایک آٹی آئی لگا کے یونیورسٹی سے کیوں نہیں مانگا تھے کہ میری جتن در تو مر سویم بھی چاہتے تو ایک آٹی آئی لگا کے یونیورسٹی سے مانگ سکتے تھے کہ میری ڈگری آپ ستھیاپیت کیجئے اس کو آپ نے آج تک کیوں نہیں کیا یہ کام اور جب اتنا کچھ ہو گیا اس کے باوجود آپ اسطیفہ نہیں لے رہے ہیں جتن در تو مر میں کئی سارے دستاویز جی جی میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا سنگیان ہائی کوٹ لے چکی ہے اگر ہائی کوٹ کو کہیں پہ بھی ایسا لگتا کہ جتن در تو مر ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے بھاگ سکتے ہیں سبوتوں کو نشٹ کر سکتے ہیں دھست کر سکتے ہیں ان سب چیزوں میں ہائی کوٹ بلکل کہتی جتن در تو مر کو اریسٹ کر لیے سورب جی ہمارے ساتھ رہے وکرم جنگی ہمارے ساتھ یوپی کے ڈی جی پی رہے چکے ہیں پولیس کیسے کام کرتی یہ بھی جانتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان دنوں وائس چانسلر ہیں نویڈا انٹرنیشنل اونیورسٹیڈی کے تو پہلے تو یہ کیسے تیہ ہو کہ وہ فرضی ہے یا اصلی ہے اور کیا گرفتاری غلط ہے اکاش جی یہ آپ رادیک انساندھان کا ایک بڑا مولک پرشن ہے اور اس میں اتنے زیادہ آروپ پرتیاروپ اور اس میں اتنی میمان سا کیا وشکتہ نہیں ہے انویسٹیگیشن میں 2 پلس 2 is equal to 4 نہ وہ پونے چار ہے نہ سوا چار ہے اور اس میں آروپ کرنے کی پہلے انہوں ان کے بارے میں دیکھئے اب آپ ان کے بارے میں دیکھئے انویسٹیگیشن ایسے نہیں چلتا ہے انویسٹیگیشن جو ویکتیگت ایک کیا جا رہا ہے اور اس کی ڈگری کا ستیاپن پولیس کے دوارے کیا جا سکتا ہے آپ رادیک انساندھان 24 گھنٹے میں پتا لگا سکتا ہے ڈگری فرضی ہے یا اصلی ہے ہولوگرام آپ کے جو ریجسٹرز ہیں یونیورسٹی کے افلیک اگر ماملہ سبجوڈی سے اور اس میں میں رمکان گوڑ جی کو لانا چاہتا ہوں جو قانون کے جانکار ہیں رمکان جی اگر سبجوڈی سے ماملہ اس کے بیچ میں کیا جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس کے لئے گرفتار کر کے پوچھتاج کی جا سکتی ہے ڈلی کے قانون منطری سے کیا اس میں پروسیجرل کچھ غلط ہے نہیں پروسیجرل اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے آپ کو یہ چیز جاننی ہوگی کیا چل رہا ہے ڈلی ہائی کورٹ میں سورب جی نے کہا کہ ڈلی ہائی کورٹ نے اب تک ڈیسائیڈ کر دیا ہوتا سورب جی شما چاہوں گا کہ ایسے کورٹ میں پروسیڈنگز نہیں ہوتی ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے میں اس چینل پر بتا دوں کہ ڈلی ہائی کورٹ نے انویسٹیگیشن کو سٹے کرنے سے منع کر دیا تھا یہ بھی بات ریکارڈ پر ہے دوسری چیز یہ سارے تطھ اور قانون ابھی میجسٹریٹ کے پاس بھی ڈسکس کیے جائیں گے جہاں یہ کہا جائے گا کہ ان کو ریمانٹ پر دینا چاہیے جیدیشل کسٹڈی میں دینا چاہیے یا پی سی میں جانا چاہیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پر سب سے بڑا مددہ یہ ہے دیکھیں مددہ یہ ہے کہ یہ ڈگری اصلی ہے یا نکلی ہے اس پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ڈلی میں ہی تھے اور انہوں نے چینل پر بیان دیا ہے کہ اس سندر میں اس نمبر کے ساتھ کوئی ڈگری جتیندر سنگھ تومر کو نہیں دی گئی تو جب یہ بات آ گئی تو پھر کہاں کیا رہ جاتا ہے پر آکا جی یہاں میں ایک چیز کیونکہ میں ایک قانون وششگے کے طور پر بیٹھاؤں کسی پولٹیکل حیثیت سے نہیں ہوں یہاں ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ دلی میں واسطہ میں دونوں سیچویشن دربھاگے پونھ ہیں پہلی چیز یہ ارسٹ کا طریقہ بھی غلط ہے اور طریقہ غلط ہے کیوں طریقہ ہاں دیکھیں یہ جو اپراد ہے ابھی حال فلال میں سپریم کورٹ نے کچھ ججمنز دی ہیں جہاں یہ کہا ہے کہ ارسٹ کرنے کی آوششت تھا کن کن جگہوں پر پڑتی ہے سپریم کورٹ نے اس کو بہت دھنگ سے وہ دشا نردیش دی ہیں کہ کہاں کا ارسٹ ہونی چاہیے کہاں کا نہیں ہونی چاہیے پہلی چیز یہاں قانون منتری بھاگ نہیں رہے تھے یہاں جانچ کو پرحاوت کرنے کی ستھیتی میں نہیں تھے یہ ٹھیک ہے یہ گمپیر مدہ ہو سکتا ہے پرجاتانترک ویوستہ میں ہو سکتا ہے پر اس کی سجا ماتر سات سال ہے آپ جو کہہ رہے ہیں مردپورڈ ہے کیونکہ دلی کے قانون منتری نے ایکسکلوسیو انٹیو آئی بی این سیون کو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا اور ابھی ساکیت کے کوٹ میں یہ سنوائی چل رہی ہے اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ یہ بتایا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا اور گرفتار کیا گیا گرفتاری سے پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا گیا یہ سوال باقاعدہ ساکیت کوٹ میں پیش ہونے کے بعد توبر صاحب کے وکیل نے بھی سوال پوچھا ہے جو ابھی رمکان جی کہہ رہے تھے اور ساتھی ساتھ جانکر یہ بھی آ رہی ہے کہ پولیس نے پانچ دن کی ریمانڈ مانگی ہے پولیس کی بے حد مہتپورن پریس کانفرنس جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بار کاؤنسل نے یہ شکایت کی تھی اس کے بعد ہم نے پوری جانچ کیا اس میں ہم نے کہیں جلد بازی نہیں کی کیس درج کیا گیا پوری جانچ کی گئی اور دونوں وشو ودیالےوں سے بات کی گئی دو انہوں یونیورسٹیز سے ساری جانچ کے بعد ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے لگ بگ پورا ہو چکا انویسٹیگیشن اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ڈگریز چاہے وہ گریجویشن کی ہو یا لاؤ کی ڈگری ہو دونوں فیک ہیں جالی ہیں اور اب یہ معاملہ کوٹ میں ہوگا اس پر ہمارے ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں سبھی راجنیدک دلوں کے ہمارے خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ ڈلی کے قانون منتری جیتینر سنگھ تومر کی ڈگریوں کو فرضی بتایا ہے حالانکہ ویدان سوا کے ادھیکشن نے یہ بھی کہا ہے کہ وشی شادکار سمیتی میں بھیجا جا سکتا تھا منتری کی گرفتاری کا معاملہ یہ آم آدمی پارٹی کا بھی پکش ہے اور یہ جانکاری آپ کے سامنے ہے ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ لیکن سب سے پہلے میں بکرم سنگھ جی کے پاس یہاں پہ آنا چاہوں گا جو کی ڈی جی پی رہ چکے ہیں پولیس کی کاروائی کو سمجھتے ہیں جو ابھی آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دلی پولیس نے باقاعدہ پورا ہومورک کیا جس کے بعد انہوں نے ایک گرفتاری کی ہے اور اسی آدھار پر اب وہ کورٹ کے اندر پانچ دن کی پولیس کی ریمانڈ مانگ رہے ہیں جی آپ نے غور کیا ہوگا کہ دیپک شرمہ جی نے اور جو دوسرے ادھکاری تھے دونوں نے کہا کہ پورے ہومورک اور ساوڑھانی برتتے ہوئے ان کے دوارہ یہ آپ رادی انسندھان سمپادت کیا گیا جو بھی لکیونہ آ سکتا ہے اور ایسے ہائی پروفائل کیسز میں یہ انیوارتہ بھی ہے کہ کوئی لکیونہ چھوڑانا جائے کوئی کمی رہنے جائے کیونکہ وہ کمی بہت بھاری پڑ سکتی ہے کالانتر میں اس کے بعد ان کو یہ بھی ان کی کاروائی ہوگی میجسٹریٹس کوٹ میں وہ ریمان پرستط کریں اور اگر انہوں نے اکارٹ کے ساکش پرستط نہیں کیا تو ان کو ریمان بھی نہیں ملے گا اور سٹکچر کی بھی سمبھا بنائے رہتی ہیں اس لیے ایسے پرکرنڈ میں چرن بد طریقے سے قانونی سلاہ مشورہ کرنے کے اپرانت سارے کاغذات پرستط کیے جاتے ہیں بحث کے لیے اپنی تیاری کی جاتی ہے انٹرنل ہونگوک کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا جیسے آپ نے اگر گوھر کیا ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی فرضی دستاویز ہیں ویبن نمو جا کر کے ان کی ابلیکم کھنگالنا اور ون ٹوینٹی بی آئی پی سی کو لگانے کا مطلب جو لارجر کرمینل کانسپیریسی ہے اس میں اور لوگوں کے اناورن کے سلسلے میں انہیں ان کی وسترد پوستاج کی آوشکتہ پڑے گی وسترد پوستاج کیلئے پولیس ریمانڈ آوشک ہوگا اور اس کے بعد پوستاج آکھیا کے اپرانت اس پوستاج آکھیا کے بعد جو تخت پرکاش میں آئیں گے جو ان اپرادی پرکاش میں آئیں گے ان کے ورد پولیس اور قانونی کاروائی سمپادت کی جائے گی اس ماملے کے اندر آماد بھی پارٹی لگاتار ال جی پر بھی حملے کرتی رہی ہے اور ساتھ ساتھ کے سرکار پر بھی اس نے سیاسی حملے کی ہے پہلی پرتکریہ بی جے پی کے نیتہ سودانشو مطل کی اس پریس کانفرنس کے بعد سودانشو جی آکاز جی ابھی یہ جب اپنی چرچہ چل رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ 41A نیا سیکشن ہے CRPC میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نوٹس دینا یہ ضروری ہوتا ہے گرفتاری سے پہلے میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں آپ پڑھ کے سنایا میں آپ کے سامنے یہ رہا 41A یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بولنے سے پہلے لوگ سوچ سمجھ کے بولے بولتے کیا ہیں یہ کہتا ہے notice of appearance before police officer the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41 تب یہ نوٹس دیا جاتا ہے میں حیران ہو کہ قانونی سوڈانجو جی آپ کی بات میں نے سمجھے رباکان گوڑ لیکن کہہ رہے تھے کہ ان کی نظر میں قانون کچھ اور ان سے بھی سن لیتے رباکان جی دیکھیں سپریم کورٹ نے section 41A کو distinguish کیا section 41A کو اگر آپ کے screen پر یہ دکھایا جا سکتا ہو تو میں وہی سپریم پر بھی ہم دکھانے کی کوش کر رہے کہ آپ نہیں بات دو سپریم کورٹ نے 41A کے مددی نظر کو مددی نظر رکھتے ہوئے یہ کہا میں آپ کو اس جنجمنٹ کا پیج 15 دکھانا چاہوں گا جی کہ section 41A CRPC aim to avoid unnecessary arrest اور threat of arrest looming large on accuse سدھانچو جی سدھانچو جی سپریم کورٹ کہہ رہا آپ اور میں نہیں کہہ رہے سدھانچو جی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آپ سپریم کورٹ سے اوپر اٹھنے کا پریاس نہ کریں سکشن 41A جو ہے وہ یہ کہتا 41A آپ کے سامنے یہ سپریم کورٹ کیا کہتا سدھانچو جی آپ کیا کہتے سپریم کورٹ بہتر بیاکتہ دے سکتا ہے سپریم کورٹ اس سے بہتر بیاکتہ دے سکتا جو آپ کہہ رہے آپ جانتے سپریم کورٹ کی arrest کے بارے 25 observations آپ سپریم کورٹ کے contradictions کو interpret کرنے بیٹھے جو گائیڈ لائن کے بیان اپنے آپ میں آسیاس پد ہے آپ جانتے اس بات کو کمال کرتے آپ بھی آپ 41A کی بات کری تھی اور کانون بنائے کانون کیا بنائے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنائے آئے سپریم کر کے کانون کا ڈھانچا جو ہے کانون کے ساتھ ہی رہن دی لگوں کو بھرمیت کرنے کی کوشش نہ کریے کوئی یہاں پہ کوئی کانون کے پراب دھان کا اُلنگن نہیں ہوا ہے اور یہ دھلی پولیس کی پریس کانس میں سنا آپ اس کو راجنی تک سمجھ میں آتا ہے سپریم کوٹ کے جیجمنٹ سے اوپر اٹھ کرنا چاہے تو وہ مجھے لگتا کہ لیکن سدانچو جی میں تو آپ کو بڑی تصویر پہ لے جانا چاہتا ہوں دلی پولیس نے جو باتیں کہی ہے اس سے آپ کیا کیا نشکرش نکال رہے ہیں ہم تو چاہ رہے تھے کہ سورب بھارتواز بھی رکھے ہمارے ساتھ میں دھنیواد کر رہا ہوں سب مہمانوں کو جو ہمارے ساتھ رکھ بھائے لیکن بی بی جی پی پہلی پرتکریا پریس کانفرنس کو لے ست دان جو دی پریس کانفرنس پہ پولیس نے پورے تتھے دودھ پانی کا پانی کر دیا انہوں نے بتلا دیا کہ جو جو انہوں نے دستاویز دیئے وہ سارے جھوٹے اور فرجی ہیں اور جو پولیس نے کہ وہ نئی بات نہیں کہی ہے یہ بات پہلی بھی سپاش ہو چکی تھی آمد یونیورسٹی کی طرف سے یہ سپاش چکرنگ پہلے آ چکا تھا کہ جو انہوں نے دستاویز دیئے وہ فرجی ہیں اس کے بعد بھاگر پوری یونیورسٹی نے بھی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ دستاویز فرجی ہیں پھر نے چکا نہیں جو کولیج ہے اس کی طرف سے ایک اپنے افیڈیوٹ لگایا ہے مانیور میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں ابھی جو ہے سلمان خان کا جو کیس ہوا اس کیس میں پولیس سلمان خان نے اپنے ایک ڈرائیور کو پیش کر دیا اور دیکھے ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کر تھا کوٹ نے نہیں لیا اس کا سنگھیان کوٹ پھر سلمان خان کو اندر کر رہا تھا تو ایک دستاویز جو ہے بہت جلدی آلوک شرمان جیسے بھی ایک ریاکشن چاہ رہا ہوں کانگریس کا پہلا ریاکشن یہ ہے دلی پولیس کی پریس کانفرنس کے بات آلوک جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں دلی پولیس کے ادھکاریوں نے ادھکارک طور پر پورن جستیتی اس کو سپشٹ کر دیا ہے جو جو ساکش وکیل اور تمام بی جے پی کے ہمارے ساتھی دے رہے اس میں علجنے کی آوش رکھتا نہیں ہے بہت جلد نیائے فیصلہ دے گا لیکن پرتم درستیہ یہ لگتا ہے کہ ڈگری بھی فرجی ہے یہ منطری بھی فرجی ہے اور یہ پارٹی بھی فرجی ہے